پھر اور ایک کمپنی ہے جو سگریٹ بیچتی ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ بھارت میں اور سگریٹ بیچ کر ہندوستان کے لوگوں کے فیفڑے گلاتی ہے لوگوں کو ویسن کرواتی ہے اور جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو کینسر ہوتا ہے ان کے فیفڑے گلتے ہیں دمہ ہوتا ہے اسثمہ ہوتا ہے برانکیل اسثمہ ہوتا ہے جو سگریٹ نہیں پیتے ہیں ان کو اور جلدی ہوتا ہے کیونکہ سگریٹ پینے والا جو دھواں فیکتا ہے نہیں پینے والا وہ دھویں کو کھینچتا رہتا ہے اور سامن روپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سگریٹ پینے والا مرتا ہے اس سے جلدی اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوا پہلے مر جاتا ہے آپ اندازہ لگائیے ایک آئی ٹی سی کمپنی ہے اس کا بھارت میں نام ہے انڈین ٹویکو کمپنی اس کا اصلی نام ہے امریکن ٹویکو کمپنی بھارت میں آکے نام بدل دیا جیسے میں نے کہا نا ہندوستان لیور کا اصلی نام ہے یونی لیور بھارت میں نام رکھ لیا ہندوستان لیور اب ہندوستان یونی لیور بولنے لگے ہیں اس کو ایسے یہ امریکن ٹویکو کمپنی نے نام رکھ دیا ہے انڈین ٹویکو کمپنی اب اس کمپنی کا بھارت دیش میں جو انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل ہے وہ ماتر سیتیس کروڑ روپے کا ہے اور اس کمپنی کا ایک سال کا پروفٹ تین ہزار ایک سو بیس کروڑ روپے کا ہے ایک سال کا پروفٹ اور اس کو بھارت میں کام کرتے ہوئے قریب قریب تین سال میں دس ہزار کروڑ کے آس پاس اور ساٹھ سال میں اگر اندازہ آپ لگائیں گے تو لاکھ کروڑ سے اوپر کے آنکھڑے نکلیں گے کل 38 کروڑ روپے لگا کر اس کمپنی نے لاکھوں کروڑوں روپے یہاں سے لوٹ لیا اور آپ جانتے ہیں بھارت میں کہ لگ بگ 5 لاکھ لوگ ہر سال کینسر سے اس دیش میں مر جاتے ہیں ان کینسر سے مرنے والوں کے علاج پر جو خرچ ہوتا ہوگا وہ بھی اس کمپنی کے قارن ہمارے سماج کا کتنا بڑا حصہ ہے پہلے سگریٹ بیچنا لوگوں کو کینسر سے مارنا پھر اس دیش کا پیسہ لے کے ودیشوں میں چلے جانا پھر اس دیش میں سب سے بڑا اتیار چار جو یہ کمپنی کرتی ہے آپ کو معلوم ہے سگریٹ بنانے کے لیے کاغج لگتا ہے اور سگریٹ کا کاغج سب سے زیادہ قیمتی کاغج ہوتا ہے اور سگریٹ کے کاغج کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ پیڑ کٹتے ہیں میں نے اس کمپنی کا جب عبدیحن کیا تو پتا چلا کہ یہ کمپنی اگر پانچ سو سگریٹ بناتی ہے تو ایک پیڑ کٹ جاتا ہے پانچ سو سگریٹ میں جتنا کاغج لپیٹا جاتا ہے پھر پانچ سو سگریٹ کو ڈبیوں میں بند کرنے کے لیے جتنا کاغج خرچ ہوتا ہے پھر ان ڈبیوں کو بڑے کارٹون میں پیک کرنے کے لیے جتنا کاغج خرچ ہوتا ہے پھر ان سگریٹ کو بیچنے کے لیے جو وگیاپن کرنے پڑتے ہیں اس میں جو کاغج خرچ ہوتا ہے تو ایوریج پانچ سو سگریٹ پر ایک پیڑ کٹ جاتا ہے اور اس کمپنی کی ہر سال اس دیش میں بیس ارب سے زیادہ سگریٹ بکتی ہے لگ بگ چودہ کروڑ پیڑ ہر سال یہ کمپنی بھارت میں کٹوا دیتی ہے ہم ہندوستانی لوگ پیڑ لگاتے ہیں پریہ ورن کی رکشہ کرنے کے لیے پریہ ورن کی شدی کرنے کے لیے ہم پیڑ لگاتے ہیں سرکار ہم کو کہتی ہے پیڑ لگاؤ ہم سب بھارت سوایمان والے پیڑ لگاتے ہیں لیکن دکھ اور درد اس بات کا ہے کہ وہ پیڑ کو آئی ٹی سی کمپنی کٹوا دیتی ہے ہر سال چودہ کروڑ پیڑ کٹ جاتے ہیں اور اس دیش کی وچتر استطی کیا ہے کہ آئی ٹی سی کمپنی چودہ کروڑ پیڑ کٹتی ہے بھارت سرکار کی نظروں میں وہ کوئی اپراد نہیں ہے لیکن گاؤں کا کوئی سادھارن آدمی جنگل میں جا کر پیڑ کٹ کر اگر لکڑی لے آتا ہے تو اس کو جیل ہو جاتی ہے اور اس کو سجا ہو جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں بھارت میں کہ لگ بگ پانچ لاکھ لوگ ہر سال کینسر سے اس دیش میں مر جاتے ہیں ان کینسر سے مرنے والوں کے علاج پر جو خرچ ہوتا ہوگا وہ بھی اس کمپنی کے کارن ہمارے سماج کا کتنا بڑا حصہ ہے پہلے سگریٹ بیچنا لوگوں کو کینسر سے مارنا پھر اس دیش کا پیسہ لے کے ودیشوں میں چلے جانا پھر اس دیش میں سب سے بڑا اتیاشار جو یہ کمپنی کرتی ہے آپ کو معلوم ہے سگریٹ بنانے کے لیے کاغج لگتا ہے اور سگریٹ کا کاغج سب سے زیادہ قیمتی کاغج ہوتا ہے اور سگریٹ کے کاغج کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ پیڑ کٹتے ہیں میں نے اس کمپنی کا جب عبدیان کیا تو پتا چلا کہ یہ کمپنی اگر پانچ سو سگریٹ بناتی ہے تو ایک پیڑ کٹ جاتا ہے پانچ سو سگریٹ میں جتنا کاغج لپیٹا جاتا ہے پھر پانچ سو سگریٹ کو ڈبیوں میں بند کرنے کے لیے جتنا کاغج خرچ ہوتا ہے پھر ان ڈبیوں کو بڑے کارٹون میں پیک کرنے کے لیے جتنا کاغج خرچ ہوتا ہے پھر ان سگریٹ کو بیچنے کے لیے جو ویجیاپن کرنے پڑتے ہیں اس میں جو کاغج خرچ ہوتا ہے تو ایوریج پانچ سو سگریٹ پر ایک پیڑ کٹ جاتا ہے اور اس کمپنی کی ہر سال اس دیش میں بیس ارب سے زیادہ سگریٹ بکتی ہے لگ بگ چودہ کروڑ پیڑ ہر سال یہ کمپنی بھارت میں کٹوا دیتی ہے ہم ہندوستانی لوگ پیڑ لگاتے ہیں پریہ ورن کی رکشہ کرنے کے لیے پریہ ورن کی شدی کرنے کے لیے ہم پیڑ لگاتے ہیں سرکار ہم کو کہتی ہے پیڑ لگاؤ ہم سب بھارت سوایمان والے پیڑ لگاتے ہیں لیکن دکھ اور درد اس بات کا ہے کہ وہ پیڑ کو آئی ٹی سی کمپنی کٹوا دیتی ہے ہر سال چودہ کروڑ پیڑ کٹ جاتے اور اس دیش کی وچتر استطی کیا ہے کہ آئی ٹی سی کمپنی چودہ کروڑ پیڑ کٹتی ہے بھارت سرکار کی نظروں میں وہ کوئی اپراد نہیں ہے لیکن گاؤں کا کوئی سادھارن آدمی جنگل میں جا کر پیڑ کٹ کر اگر لکڑی لے آتا ہے تو اس کو جیل ہو جاتی ہے اور اس کو سجا ہو جاتی ہے اب تو ایسی حاسی حاسی آسپد استطی ہے جو پیڑ میں نے لگایا آپ نے لگایا اپنے کھیت میں لگایا اس کو بھی آپ نہیں کٹ سکتے آپ کا لگایا ہوا پیڑ آپ نہیں کٹ سکتے کانولن جرم ہے اور سرکار جیل کی سجا کرا دیتی ہے اس میں پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے فورس ڈپارٹمنٹ والے لے جاتے ہیں ہمارے دیش میں ہزاروں ہزاروں بنواسی بھائی بہنوں پر آدیواسی بھائی بہنوں پر فورس ڈپارٹمنٹ کے مقدمیں چل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں روٹی بنانے کے لیے کوئی پیڑ سے لکڑی لے لیا جنگل سے لکڑی لے لیا روٹی پکانے کے لیے جنگل سے لکڑی لے لیا تو وہ اپراد ہے اس دیش میں اور سگریٹ بنانے کے لیے کروڑوں پیڑ کٹ گئے اس دیش میں وہ سرکار اپراد مانتی ہی نہیں ہیں اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ بھارت کی سرکار بنواسی اور آدیواسیوں کے لیے نہیں چل رہی ہے بھارت کی سرکار آئی ٹی سی جیسی بڑی کمپنیوں کے لیے کام کر رہی ہے کتنی بڑی بڑم بنا ہمارے ہزاروں بنواسی آدیواسی بھائی بہن ہر مہینے پولیس تھانے میں درج کراتے ہیں اپستتی ہر مہینے ان کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے پاؤں گھس جاتے ہیں عدالت میں چکر کاٹتے کاٹتے نیائے نہیں ملتا تاریخ پر تاریخ پڑتی رہتی ہے اپراد کیا ہے بہت معمولی سا کہ انہوں نے جنگل سے لکڑی لاکر اپنی روٹی بنائی اور آئی ٹی سی کمپنی نے سگریٹ بنانے کے لیے چودہ کروڑ پیڑ ہر سال کاٹے اٹھائیس کروڑ پیڑ دو سال میں کاٹے پھر چودہ کروڑ پھر اٹھائیس کروڑ پھر کتنی بڑی سنکھیا پچھلے کتنے ورشوں سے کٹ رہی ہے پیڑوں کی ایسی ویوستہ ہماری دیش میں چل رہے